اس قالت الملائکتوں اب آگے چلیے اور جبکہ کہا فرشتوں نے یا مریم وہ ہے مریم ان اللہ یبشرک مکلمت امن یبشرک مکلمت امن اللہ بشارت دے رہا ہے تمہیں اپنے ایک کلمے کی اس کلمے کا ہے مراد ہے بیٹے کی اسمہو اس کا نام ہوگا المسیح عیسیٰ ابن مریم نسیح عیسیٰ ابن مریم و جیہن فِن دنیا وہ دنیا میں بھی بہت معیصت ہوگا والآخرہ اور آخرت میں بھی ومن المقربین اور وہ اللہ کے بہت ہی مقرب بندوں میں سے ہوگا وَيُقَلِّمُ النَّاسُ فِي الْبَحْدِ وَكَهْلَا اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا ماں کی گوب میں بھی اور پوری عمر کو پہنچ کر بھی وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ نیو لیک بندوں میں سے ہوگا اب یہ ہے کہ جو حضرت مسیح کی جو خوشخبری حضرت مریم کو دی گئی ہے اب اس میں نوٹ کیجئے پہلی بات وہی کلمہ جس کے لئے آئے تھا کہ حضرت یحییٰ حضرت یحییٰ جو زکریہ کے بیٹے وہ تصدیب کریں گے اب اللہ کے کلمہ کی وہ کلمہ کون ہے حضرت مسیح ہے جن کی نبوت کی تصدیق پھر حضرت یحییٰ نے کی ہے قالمت ابن ہوئے ان کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم وَجِيْحَمْ فِي الْدُنِيَا وَالْآخرَةَ دنیا اور آخرت دولوں میں صاحب عزت ہوگے وَبِنَ الْمُقْرَبِينَ اور اللہ کے بہت مقرب لوگوں میں سے ہوئے وَيُقَلِّمُ النَّاسُ فِي الْمَحْدِ وَكَحْلَةَ وہ باقی گود میں ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے بات کریں گے یہ سورہ مریم میں تصصیل سے کیونکہ وہ مکی صورت ہے اس میں تصصیل سے آ چکا ہے اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَ آلِيَ الْكِتَابَ وَجَعْلَ لِنَبِيَا اس لیے کہ جب حضرت مریم لے کر آئی تھی حضرت مسیح کو جب بستی میں واپس آئی ہیں اور لوگوں نے اُگلیاں اٹھائیں اور کہا یا مریم یہ تم نے کیا کیا لَقَدْ جَيْتِ شَيْيَدْ عِبْرَ تم نے تو بہت برا کام کیا ہے تو اس وقت اس وقت جو ہے پھر انہیں کہا اشارت علیہ ہے اچھا خود اسی سے پوچھ لو یہ کون ہے اور نے کہا ہم کیسے پوچھ لیں اس سے کیسے بات کریں اس سے جو بچہ ہے ابھی گود کے اندر ہے یہ پالنے میں پیگوڑے کے اندر ہے اس سے کیسے بات کریں اس وقت اللہ تعالی نے موجدانہ طور پر حضرت مسیح کو قوت گویائی اتا کی اور انہیں کہا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَ آلِيَ الْكِتَابَ وَجَعْلَنِي نَبِيَّا وَجَعْلَنِي مُبَارَكَ نَيْنَ مَا كُنْتُ وَحُسَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَادُنتُ حَيَّا وَبَرْرَبِ وَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِيَّا وَالسَّلَانُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدْتُ وَيَوْمَ عَمُوتُ وَيَوْمَ عُبْعَ سُحَيَّا یہ ساری گفتمو جو ساری تقریر حضرت مسیح کی ہے جو انہوں نے اس وقت ایک انفرٹ کی حیثیت سے ایک چھوٹے سے بچے کی حیثیت سے کی ہے وہ سورہ مریم میں آ چکی ہے یا فرمائے لیکن اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا وَقَحْلَا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی بات کرے گا حالانکہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑی عمر تو سب ہی بات کرتے ہیں تو یہاں خاص کیا بات ہے یہ درحقیقت اشارہ ہے اس پر کہ وہ قہولت کی عمر بھی عیسیٰ پر آئے گی حالانکہ عیسیٰ جبکہ اٹھا لیے گئے یا جو عیسائیوں کا اور یہودیوں کا جو عقیدہ ہے کہ وہ سلیم دے دیئے گئے تو اس وقت ان کی عمر صرف تیتیس برس تھی وہ قہولت میں نہیں آئے تھے چالیس برس کے عمر تک بھی عربی زبان کے اعتبار سے وہ شاب ہوتا ہے جواب قہولت آتی ہے پچاس کے بعد تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر قہولت بھی آئے گی جو اب تک نہیں آئی ہے اس میں گویا کہ اشارہ ہے حضرت مسیح کی عامد سانی کا کہ دوبارہ وہ آئے گے اور اس پختہ عمر کو بھی پہنچے گے کہ جس عمر میں عام لوگ بھی گفتگو کرتے ہیں تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی اس عمر میں بھی گفتگو کریں گے جیسے کہ انہوں نے بلکل بچپن میں کی تھی جبکہ وہ ماں کی گود میں تھے یا پنگوڑے پالنے میں تھے قارت رب انا یکنو لی والد وہی بات انہوں نے کہی کہا حضرت مریم نے کہ فروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرْ مجھے تو کسی مرد نے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے اور سورہ مریم میں آتا ہے وَلَمْ أَكُوْ بَهِيَا میں کوئی بدکار عورت نہیں ہو میرے ہاں جو ہے میری شادی نہیں ہوئی ہے کسی میرے شوہر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے میرے عورت کیسے ہو جائے گا بلکل اسی طرح ہوگا اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اللہ مسائل کا محتاج نہیں ہے ذرائع کا محتاج نہیں ہے مسائل اور ذرائع اس کے محتاج ہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ تمام قوانین اس نے بنائے وہ جب چاہے قوانین کو توڑ دیں خرق عادت اپنے خصوصی اختیار کا اظہار جب چاہے جس شکل میں چاہے کر دیں وہ تو جب کوئی سی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے کن فیکون اور وہ ہو جاتی یہی کلمہ کن ہے جس نے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کے زمن میں جو باپ کا حصہ ہے وہ ادا کیا ہے اور اللہ سکھائے گا اس کو یعنی حضرت عیسیٰ کو اب یہ ساری وہی پیشنگو ہی چل رہی ہے حضرت مریہ بھی سے بات کرتے ہوئے وَيُعَلِّبُهُ اور سکھائے گا اس کو کتاب بھی اور حکمت بھی ہے یعنی تورات اور انجیل اب یہاں پی جو تین واو آئے ہیں کتابہ وَالْحِکْمَةَ ایک پہلا واو آگیا وَالْتَورَاتِ دوسرا واو آگیا وَالْانجیل تیسرا واو آگیا پہلا اور تیسرا واو جو ہے یہ واو عطف ہے اور درمیانی واو جو ہے یہ واو تفسیر ہے یعنی یعنی اللہ سکھائے گا انہیں تورات اور حکمت یعنی اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل اس لیے کہ تورات صرف کتاب ہے انجیل صرف حکمت ہے یہ بہت اہم نکتا ہے اس کو نوٹ کرنی جائے تورات میں قوانین تھے دوس اینڈ ڈوٹس یہ کرو یہ نہ کرو حکمت دانائی یہ ابھی نوع انسانی جو ہے اہد تفولیت میں تھی وہ دانائی اور حکمت کی تلقیل اسے کی ہی نہیں جا سکتی تھی بچے کو آپ فلسفہ نہیں پڑھا سکتے ہاں بچے کو آپ تاریخ کے حقائد بتا سکتے کہ فلانسل میں یہ ہوا فلانسل میں یہ ہوا کیوں ہوا کیا اس کے وجوہات تھیں کیا اسباب تھے کیا اس کے عوامل تھے یہ چیزیں جو ہے تو فلسفہ تاریخ جو ہے وہ تو بڑے خوشہ لیول پر جا کے پڑھا جائے گا تو کتاب جو ہے یہ ہے قانون شریعت اور حکمت ہے وہ دانائی انڈر لائنگ وزنم اس قانون کے انہاں احکام کے پیچھے حکم کے پیچھے حکمت ہے اس حکمت کی تعلیم جو ہے وہ بچپن میں نہیں دی جا سکتی اگرچہ حکام دی جا سکتے لہٰذا نو انسانی قید تفہولیت میں کتاب تورات دی گئی جس میں احکام دی گئی دی تین کمانمنٹس لفظی اس کے لیے مشہور یہ ہے احکام اشرا دی تین کمانمنٹس لیکن پھر حضرت عیسیٰ کے زمانے تک نو انسانی اس درجہ پختہ ہو چکی تھی کہ اسے حکمت بھی تعلیم بھی دی گئی تو یہ علموہ کتاب والحکمہ اللہ اسے سکھائے گا کتاب یعنی قانون بھی اور حکمت دانائی بھی یعنی تورات بھی اور انجیل بھی تورات تو پہلے سے موجود ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم اسے دے دے گا اور انجیل اسے عطا فرمائے گا وَرَسُولًا اِلَا بَنِ اسرائیل اب یہاں یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے بات وہ ہوگا ایک رسول بَنِ اسرائیل کی طرف اب یہ دو کنٹمپرنیز ہمارے سامنے آتے ہیں حضرت یحییٰ لیکن ان کے لیے آخری لفظ جو آیا ہے وہ نبیم من السالحین وہ سالحین میں سے نبی ہوں گے حضرت عیسیٰ کے بارے میں آنا رسولًا اِلَا بَنِ اسرائیل وہ رسول ہوں گے بَنِ اسرائیل کی طرف یہ فرد ہے ان دونوں شخصیتوں کی مابین حضرت یحییٰ نبی ہے رسول نہیں ہے حضرت عیسیٰ رسول ہے لہذا حضرت یحییٰ قتل کر دیئے گئے ایک ڈانسنگ گرل جو ہے اس کی فرمائش کے اوپر بادشاہ نے حکم دے دیا اور حضرت یحییٰ کا سر قلم کر کے اور تباق میں رکھ کر پیش کر دیا گیا ہو گیا حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکتے تھے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَا اس لیے کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے لہذا اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا اُن کے اوپر کوئی بھی مرحلہ جو ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ولیکن سُمْ بِحَلَو یہ فرق موڑ کر لیجئے کہ نبی جو ہے وہ قتل ہو سکتا ہے رسول ہرگز قتل نہیں ہو سکتا چاہے اس کی اپنی کتنی خواہش ہو حضور کی اتنی شرید خواہش تھی کہ میں اللہ کے رابے قتل ہو جاؤں لَوَجِدُّ اَن اُقْتَلَى فِي سَبِلِ اللَّهِ سُمْبَا اُقْتَلَى سُمْبَا اُقْتَلَى اب آپ اندازہ کیجئے کتنی شرید خواہش ہے میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کے رابے قتل ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر میں قتل ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے لیکن یہ خواہش کونی نہیں ہو سکتی کیوں؟ کہ اللہ کا قانون جو ہے اس کے خلاف ہی ہے رسول وہ مغلوم نہیں ہو سکتا رسول کیسے ہوگا؟ ہاں نبی قتل ہو سکتا